ابھی تک تو آم آدمی پارٹی پوشٹر لگاتی تھی کہ بی جے پی سیلنگ کرا رہی ہے اب ہم سیلنگ کا جب بیرود کر رہے ہیں تو وہ سیلنگ کا سپورٹ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کانون توڑ رہے ہیں اس کا مطلب کہ یہی کانون بنایا ہے آم آدمی پارٹی نے اربین کیجریوال نے اربین کیجریوال کو میں چنوتی دیتا ہوں میرے ساتھ گلیوں میں آؤ پبلک کے بیچ میں کھڑے ہو کے یہ بات بولو پھر دیکھنا آپ کا کیا حال کرتی ہے دلی کی جنتہ ستر میں سرسٹھ سیٹ اس لیے دیا کہ آپ نے لکھا تھا ہم ان اترائز کولونی کو اترائز کریں گے کہاں ہے اترائز کولونیا کہاں ہے نوٹیفائیڈ سنکیں کہاں ہیں لوگوں کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار جو نہ کوئی گھر خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے سب کاغج پہ ہے گنڈوں کا راج ہے جب جو آتا ہے کسی کا گھر کبجہ کر لیتا ہے پاور آف ایٹارنی پہ پھاڑ کے فیک دیتا ہے اور شرم آنی چاہیے اربین کیجریوال کو کہ سیلنگ گیر کانونی ڈھنگ سے اگر ہوتی ہے تو ہم اس کا ویروت کریں گے اگر آپ کو سیل کرنا ہے آپ کو ایلیگل سنسطانوں پہ ایکسن لینا ہے تو پیک اینڈ چوچ کیوں کرتے ہو یہ تو مانین سپریم کورٹ نہیں کہتا یہ جو اربین کیجریوال جیسے بھرشت لوگ بے ایمان لوگ حوالہ کاروباری لوگ یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں دلی کی جنتہ کے ساتھ یہ اب اجاگر ہو گیا ہے یہ نہ تو صفائی کرمچاریوں کو ویتن دے رہے ہیں ایم جی ڈی کا فنڈ روک رہے ہیں نہ تو یہ چاہتے ہیں کہ دلی کے اسپطالوں کی صوبیدہ بڑھے نہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پانی ملے پانی کے نام پہ گولی مار رہے ہیں اور سیلنگ سے افرا تفری ہو رہے ہیں تو پوشٹر ساٹ رہے ہیں ارے اگر تمہارے اندر دم ہے اربین کیجریوال تو سنک پہ آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جنتہ کے لیے گیر قانونی سیلنگ کا ہم بیرود کریں گے اور جو سیل ہم نے ہجار لوگوں کے ساتھ جو سیل ٹوٹی ہے وہ سیل کہا گیا کہ وہاں ڈیری چلتی ہے پچپن گج میں کون ڈیری چلتی ہے ہم کو سمجھائیے آپ ڈیری کی پریواسات دیجئے یہ سب لوگ جیل جائیں گے اور یہی ماننی ہے کوٹ ان لوگوں کو جیل بھیجے گا جن لوگوں نے وہاں سیلنگ کیے اور جو اربین کیجریوال کے لوگ پیچھے سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ بی جی پی کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب لوگ جیل جائیں گے ہم بھی ایف آئی آر کرانے جا رہے ہیں ایک قانون کا راج ہے